ایک کہ کر کے انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے نام رکھے میں آپ پوزیشن میں تھا تب میں نے کہا تھا کہ حکومت نہ ہوئی اول ایکس ہوا ہر چیز بیج دے سپیکر صاحب اس وقت کسی ادارے کی بیجنے کی بات نہیں ہو رہی نمبر ون نمبر ٹو روزفیلڈ کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا ہے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کس طرح وہ خسارے میں ہیں کس طرح آپ اس کو بہتری کے لیے اس کو کہ ریویڈیو کا سبب بنیں اس کیلئے کیا ہونا چاہیے پرائیوٹیزیشن کے پاس گیا پالیسی بننی ہے شفافیت سے ہونا ہے پارلیمنٹ جس طرح چاہتا ہے اسی کے مطابق ہوگا کس طرح آپ نے دعویٰ کر کے آپ چلے گئے پھر اس کے بعد سپیکر صاحب میں چار پانچ پوائنٹ جو اٹھائے میں اس کی طرح پاتا ہوں نمبر ون سپیکر صاحب انہوں نے بڑی جمہوریت کی بھی بات کو اور شہستدانوں کی بات کی تمام یہاں پہ تین سو بیالیس چواراکین اسمبلی ہے الیکٹڈ ہے ہم پولٹیکل ورک کریں سپیکر صاحب ہم یہاں پہ گراس روٹ لیور سے یہاں تک پہنچے ہیں لیکن انہوں نے جو شارٹ کٹ کے حوالے سے بات کے سپیکر صاحب میں جس شہستدان کو پاکستان میں جانتا ہوں جو شارٹ کٹ سے آیا کہ جنرل جیلانی اور جنرل جیولک کی کوک سے اس کی شہست نے جنم لیا پہلے کرکر سیکھنی تھی جمخانہ گئے اپنے ساتھ امپیر لے کے گئے ایکٹر بنانا تھا رنگیرہ کے پاس بیجا ناکام ہوا کہ ایکٹر بھی نہیں بن سکتا جمخانہ چلا گیا کرکٹر نہیں بن سکتا پھر اس کو حوالے کر دیا جنرل جیلانی کے اور جنرل جیولک کے اور وہاں سے وہ وزیر بنا سیاست کا آغاز ہوا سپیکر صاحب پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی آئی جے آئی بنا اور پھر اس کے بعد اس کو مین سٹریم پولٹیکس میں لائے گیا لیکن سب یہ پولٹیکس نہیں تھی ہم نے وہ مناظر بھی دھیکے ہم نے وہ فون کال بھی سنے کہ جسٹس قیون کو فون کر کے کیا کہا جاتا ہے کہ کس کو اندر کر دو کس کو فارق کر دو کس کا کیا کرو تو سپیکر صاحب یہ ان کی سیاست تھی بلکہ یہ تو چھوڑے ماضی کی بات ہیں ابھی شہباز شریف کے حوالے سے کیا بات چل رہی تھی سپیکر صاحب کہ مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی عوضہ دے دیں گے اس لئے شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں وہ تو ہمیشہ سے شارٹ کٹ کے انتظار میں ہوتے ہیں سپیکر صاحب یہ ہوتے ہیں غیر جمہوری روئیے یہ ہوتے ہیں شارٹ کٹ سے پولٹیکس کا آغاز کرنا یہ ہوتا ہے عوام کی اوپر اعتماد نہ کرنا اور عوام کی اوپر اعتماد یہ ہوتے ہیں کہ انیس سو چیانمے میں پارٹی بنتی ہے وزارت کی اور وزارتی عظمہ کی اوار ہوتی ہے کہتے ہیں کہ کسی کے کہنے پہ نہیں عوام فیصلہ کریں گا اور ملکہ وزیراسم بن جاتا ہے سپیکر صاحب یہ ہے سٹرگل یہ ہے سیاسی جدوجہ ہے سپیکر صاحب کسی سے انگلی سے پکڑ کے سیاست میں لے کے آیا وزیر بنایا فائنانس منسٹر پھر اس کے بعد وزارتی عظمہ کی کرسی دے دی اور ابھی بھی چوٹا بائی جو ہے وہ اسی انتظار میں کہ کسی نے میرے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی سپیکر صاحب یہ بات دوسری بات کی تیسری بات سپیکر صاحب جو پوائنٹس اٹھائے ہیں میں اس سے ہٹ کر بلکل نہیں جاؤں گا میں اپنے دوستوں کو اپنے کولیس کو یہ باور کراتا ہوں لیکن اسی انداز سے بات سنے اور جو آپ نے نعرہ لگایا تھا اس کا بھی میں آپ کو جواب دوں گا سپیکر صاحب پھر آتے ہیں کہ انہوں نے بات کی مختلف مافیاس کی اوپر چیزوں کی اوپر سپیکر صاحب کیا برا یہ اس میں کہ اگر کئی پہ پاکستان کے اندر خامیہ کوتائیہ اداروں کے اندر نقصانات خسارے یہ تمام چیزیں سپیکر صاحب آپ کو نظر آتی ہے اور اس کے اوپر آپ ایک انکوائری کراتے ہیں سب سے پہلے پوزیشن شگر کا بڑا شور مچایا شگر مافیاس کا ابھی بھی ذکر کیا آٹھنے کے حوالے سے بڑا شور مچایا اس کے حوالے سے پہلے بھی بات کی تھی سپیکر صاحب تین نقاط میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب پرامنیسٹر عمران خان نے کہا کہ چینے ان کے دور میں ایک سو چالیس روپے تک چلی گئی تھی سپیکر صاحب ابھی تو اسی پچاسی روپے کے اوپر بات ہو رہی تھی اور یہاں پہ انکوائری کرانے کا حکم دیا کیا ایک سو چالیس روپے تک جب پہنچی تھی آپ نے انکوائری کرائی نہیں کرائی سپیکر صاحب اس لیے کہ آپ کے بھی خود شگر ملتے عمران خان کا کوئی شگر ملنے یہ سپیکر صاحب پھر انہوں نے جب انکوائری کا حکم دیا سپیکر صاحب میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جو سوال اٹھائی گئے میں اس سے حق کرنے جاؤں گا سپیکر صاحب انکوائری کا حکم ہوا یہی صاحب تھے یہی لوگ تھے انہوں نے کیا کہا کہ انکوائری نہیں ہوگی انکوائری ہو گئی پھر کہتے ہیں کہ ریپورٹ نہیں آئی گی ریپورٹ آئی گی آگئی پھر کہتے ہیں فورنزک نہیں ہوگا فورنزک بھی ہو گیا کہتے ہیں کہ ایکشن نہیں لیا جائے گا انکوائری شروع ہوئی آج کل کہتے ہیں کہ قیمت ہے انیچی نہیں آرہی وہ بھی آ جائے گی تو سپیکر صاحب یہ تو ہوا پھر اس کے بعد انہوں نے جو کابینہ کے اندر کابینہ کے اندر سپیکر صاحب انہوں نے ذکر کیا کہ کل جو اساسے ڈیکلیئر کیے گئے اور شہریت کا ذکر گیا سپیکر صاحب پہلے تو میں اس ہاؤس کو بتاؤں مرسے یہاں پہ سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہے مرسے جارہ ایکسپیرنس بھی رکھتے ہیں سپیکر صاحب پاکستان کے اندر ایڈوائزر اور معاملی خصوصی کے اوپر اساسی ڈیکلیئر کرنے کا کوئی قانون موجود نہیں تھا پہلے نہیں ہوا یہ عمران خان کا دوہزار گیارہ میں جب اپنے پارٹی کے کور کومیٹی اور سینٹر ایزیٹو کومیٹی کو کہا کہ کون کے سامنے اپنے اساسی رکھ کے وہی عمران خان کا ویجن ایمپلیمنٹ ہوا کہ ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ ایڈوائزر اور معاملی خصوصی کے اساسی ڈیکلیئر کیے گئے سپیکر صاحب دوسری بات انہوں نے بات کی کہ کوئی باہر سے آیا ہوا ہے سپیکر صاحب مجھے دکھ الکا نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آیا سب کو پتا تھا کہ باہر تھا وہاں پہ نیشنلیٹی ہولڈر تھا اور یہاں پہ پاکستان آ کے اب کام کرنا چاہتے ہیں دکھ سب سے بڑا مجھے کیا سپیکر صاحب کہ یہ بندہ خود وزیر خارجہ خود وہاں پہ پانیوں بجنے کا وزیر اور اقامہ رکھا ہوا تھا ہفتے میں پان دن اکری کر رہا تھا کسی اور ملک کے لئے سپیکر صاحب کہ ملک کا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے آپ کسی اور ملک کا اقامہ بھی رکھ کے پندرہ بیس لاکھ روپے آپ کو محوار بھی ملے بڑے یہاں پہ غیرت کی بات ہو رہی تھی ابھی بڑا یہاں پہ لکچر دیا جا رہا تھا لکچر لکچر تھپ دے لکچر تھپ دے کہ آپ نے اس وقت خود کیا کیا تھا ان کا دوسرا ان کا دوسرا جو وزیر وزیر تھا وہ بھی وہاں پہ اقامہ ہولڈر تھا بلکہ باقی تو چھوڑے ان کا تو وزیر آزم بھی اقامہ ہولڈر تھا سپیکر صاحب یہاں پہ ابھی بات کر رہی تھے دکھ ان کو اس چیز کا ہے کہ عمران خان نے تو معاملی خصوصی اور ایڈوائزر کے اساسے اور شہریت ڈیکلیئر کر دی اب ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ کے تمام پارٹیوں تداران بھی نیشنلٹی اور اساسے ڈیکلیئر کر دے خوب اور دکھ اس چیز کا ہے سپیکر صاحب اور اس مطالبے سے سپیکر صاحب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ جو بھی ملک کے کسے بڑے عوضے پہ فائز رہا یا رہ چکا ہے وہ اپنے اساسی اور نیشنلٹی قوم کے سامنے رکھے گا سپیکر صاحب اس کے بعد ایک اور بات ہوئی کلبوشن کے حوالے سے سپیکر صاحب انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بھی چلایا تھا کیا انہوں نے قوم کو یہ بتایا کہ اس میں ہے کیا انٹرنیشنل کورٹ میں ہے آپ کا کیس لڑا جا رہا تھا اس میں کیا بات ہوئی ہے لیجسلیشن کے حوالے سے کیا کچھ ہوا ہے ملکی بہتری ہوئی ہے کی نقصان ہوا ہے اس کے اوپر کوئی ڈیبیڈ کرتے کوئی ہمیں دلیل دیتے کوئی تجویز دیتے لیکن سپیکر صاحب کیا تجویز دیتے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں جو انڈیا کی وکیل نے وہاں پہ ویڈیو اور سٹیٹمنٹ پاکستان کے خلاف استعمال کیا وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے نواز شریف کا سٹیٹمنٹ استعمال کیا سپیکر صاحب یہاں پہ آکی اس طرح بات کرنا پھر آتی ہے بات کہ پرامنیسٹر عمران خان کے اوپر جو کہ پاکستان کے عالی عدلیہ جس نے آپ کے لیڈر کو سزادی نہ اہل قرار دیا اسی سپریم کورٹ نے عمران خان کو صادق اور امین ڈیکلیئر کر دیا اور ان کے اوپر ابھی بات کر رہے تھے سپیکر صاحب جب بات کر رہے تھے میں ذرا آپ سے ان سے سوال کرتا ہوں یہ موصوب ہوتے یہ اداروں کے اوپر کبھی ڈیبیٹ نہیں چاہیں گے پرائیوٹائزیشن کے اوپر آج ہونے ہی چاہیے تھا کہ ہمیں آئینہ دکھاتے ہم سے سوال کرتے حکمت عملی کے اوپر بات کرتے اس کے اوپر سوال اٹھاتے پھر تجاویز سامنے لے کے آتے کہ ملک کے اداروں کو کس طرح بہتر بنائے جا سکتا ہے سپیکر صاحب وہ نہیں کیا بڑے دبنگ انداز میں گفتگو کر رہے تھے اور احتساب کی بات کر رہے تھے ٹرانسپرینشی کی بات کر رہے تھے سپیکر صاحب جب پانامہ آیا دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی کرپشن کے کیسے سامنے آئے اساسے سامنے آئے تو انہوں نے کیا کہا میاں صاحب فکر نہ کرو قوم بھول جائے گی مطلب مرضی جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو قوم کو اس کا پروائی نہیں ہے سپیکر صاحب یہ یہاں پہ گفتگو کر رہے تھے کہ پرائیوٹائزیشن کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی تھی سپیکر صاحب اکتالیس ادارے ان کے دور میں پرائیوٹائزیشن لیسٹ پر ڈالے گئے یہ پارلیمنٹ لے کے آئے اداروں کا حال ایسا کیا کہ میں یہ کہتا ہے کہ پرانی بات ہے بول جاؤ سپیکر صاحب بولنا نہیں ہے کیونکہ ہمیں سویڈن کے اکانومی انہیٹ نہیں کیا ہمیں کوئی یہاں پہ آپ نے اٹلی کا اور کینیڈا کا ہیل سسٹم نہیں دیا ہم بات کریں گے کہ کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا شروع اس سے کیا تھا کہ ان کا جو مشیر حضانہ ہے وہ اتنا تھگڑا تھا اتنا بہترین پاکستان کے اکانومی کو لے کے گیا کہ آخر میں خود پرار ہو گیا معیشہ کو اتنا مضبوط کر گیا کہ مفرور استعاری بن گیا سپیکر صاحب ان کا دوسرا آیا مفتا اسماعیل مفتا اسماعیل نے کہا کہ جو پاکستان کا پی آئی اے خریدے گا پی آئی اے کا بڑا دکھتا ان کو کہ پی آئی اے کو کس طرح انہوں نے تباہ کر دیا دنیا کے اندر جس ائرلائن کی عزت تھی سپیکر صاحب مفتا اسماعیل کہتے ہیں کہ جو پی آئی اے خریدے گا سٹیل مل موت میں لے جائے سٹیل مل خسارے میں پی آئی اے خسارے میں ریلوے خسارے میں سپیکر صاحب اور یہاں پہ آکے دبنگ تقریر ہے اداری کیا ہم نے جان سے سٹارٹ لیا تھا کیا ریونو میں انکریز آیا کہ کمی آئی جو ریلوے کا ریونو تھا اس میں اضافہ آیا جو پی آئی اے کا پچھلے تین مہینے میں کرونا سے پہلے ریونو تھا اس میں اضافہ آیا تو سپیکر صاحب اداروں کو آپ نے ڈائریکشن دے دی ان کی اصلاح کی طرف گئے لیکن اس کی اوپر بات نہیں پرائیوٹ ایزیکشن سے لے کے گئے ڈیبیٹ پتا نہیں کہا تک اور کلبوشن کا کہتے ہیں کہ کلبوشن کا اگر کوئی دو دن نام نہیں لیتا تھا دو دن کیا تین چار سال گزر گئے تھے آپ کو اتنی شرم کیوں آتی تھی کلبوشن کا نام لیتے ہوئے کبھی لیا تھا کبھی آپ نے جو انڈیا پاکستان کے اندر دہشتگردی کی کاروائی کرتا تھا اس کی اوپر بات کی نہیں کرتے تھے موڈی کو کبھی نوازے کے شادی پہ بولایا کبھی مریمہ سلندن دل کو بولایا ہم نے سوال اٹھایا کہتے ہیں کہ ذاتی تعلقات ہیں آپ کو اس سے کیا ملک اس طرح چلتے ہیں اس بھی کرتا اگر آپ نے مقدمہ لڑنا تھا کہتے ہیں کہ پاکستانیت کی بڑی بات کر رہے تھے خود اقامہ رکھا ہوا ہے پندرہ بیس لاکھ روپے باری سے نوکری تنخواہ لے رہے ہیں پانچ دن ان کی حاضر اکتی ہے دو بھی چوکی دار ایسے برتی ہوئی ہے امریکہ جا کے پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ عمران خان کے اوپر فتوے وہاں پہ جا کے خود لیبرل بن جاتے ہیں کہتے ہیں کہ عمران خان پکا مسلمان ہے وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم لیبرل ہیں عمران خان کا دین کی طرف جکا ہوئے امریکہ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دیشتگردوں کے ٹکانے ہیں سپیکر صاحب اس طرح مل چلتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے سپیکر صاحب پراویٹیزیشن کے اوپر بات ہوتی ہم بھی کرتے ہیں آخر میں میں ان کے ناروں کا جواب دیتا ہوں سپیکر صاحب دو دن سے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرنچر آتے ہیں اور مجھے پتہ ہے پولٹیکل پارٹی کا دو آزار چودہ پندرہ میں اس وقت وہ اتنی سیاسی حریب نہیں تھے میرے یہ والی جارہ تھے وہ ہمارے ساتھ پوزیشن میں تھے انہوں نے ایک ایشو میرے حوالے سے اٹھائے سپیکر صاحب اور میں نے کیا کیا کہ میں خود کوٹ گیا میں کوٹ گیا تھا سپیکر صاحب انہوں نے بات دی کی میں کوٹ گیا وہاں پہ جو خبر وہ دو آزار چودہ کی خبر پھر سے پان دن سے یہ سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں میں آج بھی پورے قوم کے سامنے اس انداز سے کڑا ہوں یہ سازش ہے ہو سکتی ہے یہ آپ کا طریقہ واردات ہو سکتا ہے کسی کو خاموش کرنے کا اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ جب میں کسی کے کرپشن بھی نقاب کرتا ہوں سپیکر صاحب تو مجھے پتا ہے کہ کل کو میں نصیب یہ بھی مجھے نہ کہنا پڑے کہ جناب یہ ہے وہ ذرائے اور آخر میں کچھ نہ ہو اور نہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے کیونکہ میں سیاسی ورکر ہوں گراس روٹ لیول سے آیا ہوں جواب دے ہوں اور اپنے قوم کیلئے جواب دوں گا دو آزار چودہ کا ایک ایشو جو انہوں نے اٹھایا تھا اور انہوں نے آج کل ایک اپنی سے اٹھایا ہوئے کوٹ کا فیصلہ آج سے تین چار سال پہلے آ چکا ہے اور کوٹ کے ججمنٹ میں آخر پیرا میں صادق اور امین ڈیکلیئر کیا ہے اور آپ کے پیٹیشن کو غلط ضابق کیا ہے سپیکر صاحب ایک کام کریں ہم یہاں پہ سوال اٹھاتے ہیں سپیکر صاحب اور ان سے بھی توقع کرتے ہیں سوال اٹھائیں آپ خود کو دوکہ دے سکتے ہیں دو آزار چودہ کی چیز اٹھا کے جو کوٹ نے اس کو ریجیٹ کر دیا ختم کر دیا آپ کے پیٹیشن کو آپ کے پروپیگنڈے کو یہاں پہ سوشل میڈیا خود کو خوش کرنے کے لئے بڑا چاہے کہ چلو مراج سعید خاموش ہو جائے گا بھائی نے تو میں اس سے خاموش ہوں گا میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داخت چہروں کے جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے سپیکر صاحب سوال کرے جواب مانگے ہم دیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کون ہوتے ہیں ہم ایک ایک سوال کا جواب دیں گے ہم آپ کی تجاویز سنتے اور اپنے ملک کی ادارے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے اور کر رہے ہیں آپ چاہے نہ چاہے آپ کی نظروں کے سامنے پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ پاکستان کی ادارے قسارے سے نکلیں گے پاکستان کو صحیح ڈائریکشن دے چکے اور عمران خان کی قیارت میں کیونکہ صادق اور امین لیڈر ہے عمران خان کی قیارت میں پاکستان کو نے پاکستان کا حاپورا ترقی کرے سکریہ